مرکز تصور سے آپ لوگوں کی خدمت میں کتاب اسرار حقیقی یعنی حقیقت کے راز جو سرکار گریب نواز نے اپنے خلیفہ اور جانشین سرکار کتب الدین با اختیار کا کی قدوس صرح العزیز کو خط کے ذریعے جو تعلیمات دی اس کتاب سے آج ہم سمجھیں گے پہلا راز شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دلی محیب میرے قلبی حقیقت کے دل کے دوست میرے بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی نیکی اور مبارک باد عطا فرمائے اس کمزور بندے محیب دین کی طرف سے سلام کے بعد صاف بلکل صاف ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں اس کے کچھ نکتے اور اشارے لکھتا ہوں یہ اپنے سچے مریدوں اور اللہ تعالیٰ کی سچی تڑپ طلب اور چاہت رکھتے ہوں انہیں سمجھا دینا کہ وہ گلتی میں نہ پڑیں میرے عزیز جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے وہ کبھی سوال آرزو یا خواہش نہیں کرتا اور جس نے ابھی تک نہیں پہچانا وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا دوسرا یہ کہ ہرس یعنی حوص لالچ آرزو کو چھوڑ دو جس نے اپنے لالچ آرزو اور حوص کو چھوڑ دیا اس نے اپنی زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ لیا اس لیے میرے ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے جس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیر لیا اسے بہت ساری حوص آرزو چاہت کے کفن میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا ہے ایک دن جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی ان کے بادشاہ حضرت خواجہ با یزید قدوس صرح العزیز نے فرمایا کہ میں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا مجھ سے پوچھا گیا با یزید کیا چاہتے ہو میں نے کہا جو تُو چاہتا ہے جواب ملا کہ اچھا جس طرح تُو میرا ہے اسی طرح میں تیرا ہوں بس اگر تصوف کی گہرائی میں جانا چاہتے ہو اور ماہر ہونا چاہتے ہو تو اپنے لئے فالتو کے آرام اور ضرورت سے زیادہ عیش و آرام کی چیزوں کا دروازہ بند کر لو اور محبت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ یعنی عشق محبت اور آجزی اپنا لو اگر تم نے یہ کام کر لیا تو سمجھ لو کہ تصوف کی حقیقت جاننے والے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو یہ بات دل اور جان پوری کرنی چاہیے ایسا کرنے سے وہ شیطان کی برائیوں سے آزاد ہو جائے گا اور دونوں جہانوں کے مقصد اور مراد کو حاصل کر لے گا ایک دن میرے شیخ صاحب سرکار عثمان حارونی نے فرمایا مہین الدین کیا تجھے معلوم ہے صاحب حضور جو ہر وقت اللہ کی یاد میں حاضر رہے کسے کہتے ہیں دیکھو صاحب حضور وہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہے اور کچھ بھی ہو اسے اللہ کی طرف سے ہوا یہ مانے اور سب عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے جسے یہ مل گیا وہ دونوں جہانوں کا مالک ہو گیا یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی اور اس دنیا کا بادشاہ تو اس کا محتاج ہو جاتا ہے ایک دن میرے پیرو مرشد خواجہ عثمان حارونی نے مجھے کہا کچھ درویش جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو چاہنے والا اس کی طلب رکھنے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے گھبراہٹ رہتی ہے یہ غلط ہے دوسرے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کی لگتار کوشش ضروری نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ سرکار دوالم ہمیشہ اندر کی عبادت میں ڈوبے رہے اور یہ فرمایا ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ حق تھا اور بڑی ہی نرم دلی سے فرمایا شاہد ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا بھی شاہد ہوتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بھیجے ہوئے پیغام لانے والے رسول ہیں بس یقین جانو کہ جب جان لینے والا اپنے مقصد اور منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ اس مقام کے مطابق ریاضت یعنی دھیان میڈیٹیشن کرتا ہے اور بڑی ہی سچائی سے پورے دل سے کرتا ہے اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا اور علم کی نئے نئی چیزیں سمجھ میں آنا بڑھ جاتا ہے اور سب سے خاص سے بھی خاص میراج یعنی نماز ہے جب کوئی شخص حقیقت جاننے کے بعد سچائی کے کام لیتا ہے تو اسے ایسی پیاس محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے آگ کے کئی پیالے پی رکھے ہوں جیسے جیسے وہ ایسے پیالے پیتا جائے گا پیاس اور بڑھتی جائے گی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال یعنی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں ہے اس وقت اس کا سکون اور چین آرام بدل کر بے سکونی بے چینی کے بے آرام ہو جاتی ہے اور یہ تب تک رہتی ہے جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو جائے واسلام دعا یا اللہ ہم نے جن رسموں کو اسلام سمجھ لیا اس سے بچنے کی توفیق اور حمد اتا فرما اور ہمیں حقیقت کا سچا مسلمان اور مومن ہونے کے لیے کوشش کرنے والا اور اندر کا علم سیکھنے والا بننے کی توفیق اور حمد اتا فرما آمین دوسرا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب اور تڑپ کا درد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس میں مل جانے کی آرزو رکھنے والے سختیاں اور ظلم سہنے والے درویش میرے بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی نیکی اتا فرمائے آمین سلام کے بعد خاص مقصد یہ ہے کہ ایک دن حضرت عثمان حارونی قدوس سرح العزیز کی خدمت میں خواجہ نجم الدین سگرہ خواجہ محمد تاریخ اور یہ گلام حاضر تھے اتنے میں ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی مل گئی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نیک آمال اور اچھے کام کرنے کی توفیق بہت ہی بڑی بات ہے یقین جانو کہ جس انسان کو اچھے کام کرنے کی توفیق حمد اور ارادہ دیا گیا اس کے لئے اللہ کے قریب ہونے کا دروازہ کھل گیا پھر آنکھوں میں آسو آ گئے اور فرمایا کہ ایک انسان کے یہاں ایک داسی تھی جو رات کے وقت اٹھ کر عبادت یعنی اللہ کو جاننے پہچاننے کی کوشش کرتی اور شکر ادا کرتی میں تیرے سے نزدیک اور قریب ہو چکی ہوں مجھے اپنے سے دور نہ کرنا اس داسی کے مالک نے ایک دن یہ سب کچھ دیکھ لیا اور اس سے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہو چکی ہو داسی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کو اٹھا کر مجھے حقیقت کی عبادت کرنے کی توفیق دے رکھی ہے اسی طریقے سے میں جانتی ہوں کہ مجھے اللہ کا قریب ہونا حاصل ہے اور مالک نے داسی سے کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے واسطے آزاد کیا بس انسان کو دن رات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے جس سے اچھے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائے اور برائی کی طرف لے جانے والے نفس اور شیطان کی قید سے بچ جائے آمین واسلام دعا یا اللہ ہمیں یہ توفیق اور حمد عطا فرما کہ ہم سب عبادتوں کے اندر کی شرطیں اور باہر کی شرطیں پوری کر سکیں جس سے ہماری عبادت قبول ہونے کے قابل ہو جائے اور ہم کو اندر سے پاک ہو کر حقیقت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تیسرا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کیا راز ہے اس راز کے جاننے والے نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا کی روشنی کے ماہر میرے بھائی خواجہ کتب الدین قدوس سرح العزیز دہلوی اللہ تعالیٰ آپ کے درزے اور زیادہ اونچے کرے فقیر پڑ تفسیر لفظوں کے صحیح معنی پیدا کرنے والا موین الدین سنجری کی طرف سے خوشی لگاو اور محبت بھرا سلام ہو مقصد یہ ہے دم رہتے ہوئے لکھتا رہوں اس کے لیے جو دکھنے والی صحت ہے اس کی وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی صحت اتا فرمائے بھائی جان میرے شیخ پیرو مرشد خواجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں اللہ کو جان لینے پہچان لینے والوں کے علاوہ اور کسی کو حقیقت کے عشق جو اشارے ہوتے ہیں وہ نہیں بتانے چاہیے خواجہ شیخ سادی نے جناب سے پوچھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی ہے ان کی پہچان کیا ہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جن کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے ان کی پہچان کا طریقہ یعنی چھوڑ دینا ہے یعنی وہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں باٹ دیتے ہیں یقین جانو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لینے والے ہیں جس میں چھوڑ دینے باٹ دینے کی عادت نہیں اس میں اللہ کو پہچان لینے کی بو تک بھی نہیں یہ اچھی طرح یقین کر لو کہ کلمہ شہادت میں کس کو نہیں کہا گیا اور کس کو ثابت کیا گیا اس کو سمجھ لینے اور جان لینے کا نام اللہ کی پہچان ہے مال پیسہ رتبہ بڑی بھاری بوت ہیں اور ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کیا ہے اور گمراہ کر رہے ہیں عام دنیا کے لوگ ان کی ہی عبادت کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بڑے مرتبے اور مال روپیہ پیسوں کی پوجا کر رہے ہیں بس جس نے مال اور مرتبے کو دل سے نکال دیا اس نے پوری نفی کر دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی اس نے پورا پورا ثابت کر لیا اور یہ بات لا الہ الا اللہ کے کہنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے بس جس نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا نہیں سمجھا نہیں دیکھا اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی واسلام دعا اے ہمارے رب توفیق اتا فرما کہ ہم اندر کے علم کے رازوں کے حق دار کے علاوہ چھپا کر رکھ سکیں اور ہمیں کلمہ شہادت کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اور کلمہ کی وجود کو دیکھ سکنے کی حمت اور توفیق اتا فرما آمین چوتھا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت اور پہچان کو جان جانے والے پہچان کر لینے والوں کے رب کے عاشق میرے بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی یہ بات بلکل صاف ہو جانی چاہیے کہ انسانوں میں سب سے سمجھدار وہ فقیر ہے یاد رہے فقیر اور بھیکاری الگ الگ ہوتے ہیں جنہوں نے درویشی اور مقصد کو چھوڑ دینا قبول کر لیا ہے کیونکہ مقصد حاصل کرنے میں ہار ہے اور مقصد کو چھوڑ دینا ہی حقیقت میں مقصد کو پا لینا ہے لیکن غفلت اور بے ہوش رہنے والوں نے تو صحت کو تکلیف اور تکلیف کو صحت سمجھ رکھا ہے بس حقیقت کا سمجھدار وہ ہی ہے کہ جب اسے کوئی دنیا کا لالا چاہے اسے فوراں چھوڑ دے اور فقر کو تھام لے بے مقصد ہو جائے اور مقصد پورا ہونے کو چھوڑ کر مقصد پورا نہ ہونے کو پکڑ لے اس کے ساتھ ہو جائے بس مرد کو حق تعالیٰ سے ہی تعلق رکھنا ضروری ہے وہ ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا اگر اللہ تعالیٰ حقیقت کی آنکھ دے تو ہر جگہ اس کے چہرے کے سوا کچھ نہ دیکھے اور دونوں جہان میں جس کی طرف نگاہ کرے اس میں اسی کی حقیقت دیکھے باٹنا اور حقیقت کی آنکھ حاصل کر کیونکہ اگر گوڑ سے دیکھو تو خاک کا ہر ایک ذرہ اس کی ہی طرف اشارہ کر رہا ہے بس ظاہری ملاقات کے شوق کے علاوہ کیا لکھوں واسلام دعا یا اللہ ہمیں فقر اور حقیقت کی آنکھ عطا فرما جس سے ہم ہر جگہ تیرا دیدار کر سکیں آمین پانچوہ راز بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ میں مل گئے ان میں عزتدار تمام جہانوں کو پالنے والے کے عاشق بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی حقیقت میں جو پہچان لینے کے قابل ہے اس کی پناہ میں ہو کر خوش رہیں ایک دن یہ دعا کرنے والا حضرت خواجہ عثمان حارونی قدوس سے رہول عزیز کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آ کر ارض کیا شیخ صاحب میں نے بہت قسم کے علم حاصل کیے بہت کوشش کی لیکن مقصد اور منزل کو نہیں پایا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہیں صرف ایک بات پر عمل کرنا چاہیے علم والے بھی ہو جاؤ گے اور کوشش کرنے والے بھی وہ یہ کہ سرکار دعالم نے فرمایا دنیا سے دل سے الگ ہو جانا سب عبادتوں کا راز ہے اور دنیا سے دل سے محبت کرنا ہی گلتیوں کی جڑھ ہے اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہیں کسی اور علم کی ضرورت ہی نہ رہے مگر اس کا کہہ لینا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے بس یقین جانو کہ چھوڑ دینا دل میں اللہ تعالی کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ رہے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک محبت پوری نہ ہو جائے اور محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالی ہدایت کرے حق تعالی کی ہدایت اور اشارے کے بنا مقصد منزل حاصل نہیں ہو سکتی بس جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہ ہی ہدایت پا سکتا ہے بس انسان کو ضروری ہے کہ اللہ تعالی کا لحاظ کر کے اپنے قیمتی اور اچھے وقت کو دنیا کی چاہت کے لئے برباد نہ کرے بلکہ وقت کو قیمتی سمجھ کر حقیقت کے اسلام اندر کا علم اندر سے پاک زندگی حاصل ہو تصوف کا علم حاصل ہو اس کے لئے وقت اور زندگی لگائے پیار اور محبت سے لوگوں سے ملے اپنے گناہوں کو دیکھ کر ان پر شرمندہ ہو کر آنکھ نہ اٹھائے ہر حالت میں نرم دلی اور محبت سے پیش آئیں کیونکہ انسانوں سے محبت اور اللہ تعالی کو پہچاننے کی کوشش اور سب سے اچھا رکام یہی لگاب اور محبت ہے اس کے بعد اس موقع کے مطابق یہ قصہ بیان فرمایا کہ حاتم عصم قدوس صرح العزیز خواجہ شفیق بلخی کے شاگرد اور مرید تھے ایک دن شیخ صاحب نے پوچھا کہ کتنا وقت ہو گیا کہ تم مجھ سے محبت میں ہو اور خدمت کرنے اور باتیں سنتے آئے ہو عرض کیا تیس سال سے پھر پوچھا اتنے وقت میں کیا حاصل کیا اور کیا کچھ فائدہ اٹھایا عرض کیا آٹھ فائدے حاصل کیے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ فائدے حاصل نہ تھے عرض کیا شیخ صاحب اگر آپ سچ پوچھیں تو ان سے زیادہ کی اب مجھے ضرورت بھی نہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوڑ جانا ہے حاتم میں نے ساری عمر تیرے کام میں خرج کر دی میں نہیں چاہتا کہ تُو اس سے زیادہ حاصل کرے عرض کیا میرے لئے اتنا ہی علم کافی ہے کیونکہ دونوں جہانوں سے آزاد ہو جانا ان فائدوں میں آ جاتا ہے فرمایا اچھا انہیں بیان کرو عرض کیا سرکار پہلا یہ کہ میں نے دنیا کو گھوڑ سے دیکھا تو معلوم کہ ہر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا محبوب اور معشوق بنا رکھا ہے اور وہ محبوب اور معشوق کہ کچھ موت تک اس کے بعد رہتے ہیں کچھ مر جانے تک کچھ قبر کے کنارے تک اس کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا کوئی ایسا نہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں جا کر اس کا گم دور کرنے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنے قیامت کا راستہ تیہ کر آئے مجھے معلوم ہو گیا کہ اچھے عمل اور نیک کام ہی وہاں کام آئیں گے تو میں نیک کام اور اچھے عمال سے ہی محبت کرنے لگا اور نیک کام اور اچھے عمال کو ہی اپنے لئے مقصد بنا لیا یہی قبر کے میں میرا گم دور کریں گے میرے لئے قبر میں روشنی دینے والے چراغ بنے اور راستے میں میرے ساتھ رہیں اور مجھے چھوڑ نہ جائیں خواجہ شفیق قدوس سرحل قدوس سرحل عزیز نے فرمایا حاتم تُو نے بہت اچھا کیا دوسرا یہ کہ جب میں نے لوگوں کو گوڑ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب کے ہرس دوسروں کی نکل کرنے برابری کرنے اور حوص کی پیر کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے اور نفس امارہ کی کہنے پر چلتے ہیں پھر میں نے اس آیت پر گوڑ کیا جس نے اللہ سے ڈر کر برائیوں کی طرف لے جانے والا نفس کو خواہشوں سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو یقین ہو گیا کہ قرآن شریف حق ہے اس لئے میں نے نفس امارہ کے خلاف کمر کسلی اور کوششوں کے ذریعے برائیوں کی طرف لے جانے والے نفس کی چاہت کو پورا نہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے ہی مجھے لگاتار آرام حاصل ہوتا رہا خواجہ شفیق بلخی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے تُو نے خوب کہا اور اچھا کیا تیسرا فائدہ یہ کہ جب میں نے لوگوں کے حالات کو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ہر انسان دنیا پانے کے لئے کوششیں کرتا ہے گم اور مسئیبت جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے تب کہیں دنیا سے کچھ حاصل ہوتا ہے پھر اس پر بڑا خوش ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آیت پر غور کیا جو کچھ تمہارے پاس ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا سب اللہ کی راہ میں خرج کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کر دیا جس سے اللہ کے دربار میں راستے کا خرج اور نگہ بان اور رہبر بنے خواجہ شفیق قدوس صرح لزیز نے فرمایا اللہ تعالی تجھے برکت دے بہت اچھا کیا چوتھا یہ کہ جب میں نے دنیا کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے انسان کی عزت اور احترام اور اس کا بڑا ہونا اس بات میں سمجھ رکھا ہے کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور وہ اس بات پر ناز اور گھمن کرتے ہیں کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ روپیہ مال زیادات اور اچھی اولاد ہونے پر ہی عزت ہوتی عزت دار سمجھ سمجھ جائے گا جو سب سے زیادہ متقی پرہیز گار حدوں میں رہنے والا ہوگا تو معلوم ہوا کہ بس یہی حق ہے اور ٹھیک بھی ہے اور جو لوگوں نے خیال کر رکھا ہے وہ سرسر گلت ہے تو میں نے حدوں میں رہنا اور پرہیز گاری اپنا خواجہ شفیق قدوس صرح العزیز نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا پانچ ماہ یہ کہ میں نے جب لوگوں کے حالات و گور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو صرف لالچ حرز کی وجہ سے تعریف سے یاد کرتے ہیں اور لالچ اور لالچ بھی مال مرتبہ اور علم کی کرتے ہیں پھر میں نے اس آیت پہ گور کیا ہم نے اس میں دنیاوی زندگی کے لیے روزی وغیرہ تقسیم کی تو جب شروع سے ہر انسان کے حصے میں جو اس کا ہے وہ ہی ہے اور کسی کو بدل دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر لالچ اور کسی کے پاس کچھ ہونا پریشان ہونا اپنا نقصان ہی ہے تب سے میں نے حسد کرنا یعنی کسی دوسرے کے مال ی ترقی سے جلنا چھوڑ دیا اور ہر ایک سے محبت اور خلوص سے ملنے لگا خواجہ شفیق قدوس سرہ العزیز نے فرما تو نے بہت اچھا کیا چھٹا یہ کہ جب دنیا کو غور سے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور کسی خاص کام کے لئے آپس میں لاگ بازی کرتے ہیں پھر میں نے اس آیت پر گور کیا شیطان تمہارا خلا دشمن ہے تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کا کہا ہوا بلکل سچا ہے واقعی ہمارا دشمن شیطان ہے شیطان کی کہے مطابق نہیں کرنا چاہیے تب سے میں صرف شیطان کو اپنا دشمن مانتا ہوں شیطان انسان کی اس بری عقل کو کہتے ہیں جو انسان کو غلط راستوں پر لے جاتی ہے نہ اس کے پیچھے چلتا ہو نہ اس کا کہا مانتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو مانتا ہوں اسی کی تعریف کرتا ہوں اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے اہد اور وائدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے پیچھے چل کر اس کی پوجہ نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر تم میری فرمایا تم نے خوب کیا ساتمہ یہ کہ جب میں نے دنیا کو گھوڑ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی روزی اور کمانے کے ذریعے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے اور اسی وجہ سے حرام اور شک میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے پھر میں نے اس آیت کو گھوڑ سے سمجھا پوری زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ کی نہ ہو تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کہا جانا بالکل صحیح اور حق ہے پھر میں سمجھ گیا کہ میں بھی زمین پر موجود چیزوں میں سے ہوں تب سے میں اللہ کے خدمت میں ہوں اور میں سمجھ گیا کہ میری روزی کا انتظام اللہ تعالی خود ہی کرنے والا ہے کیونکہ اس نے خود اس بات کی زمانت لی ہے خواجہ شفیق قدوس صرف العزیز نے فرمایا تم نے خوب کیا آٹھ ماہ یہ جب میں خدا کی دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہے کسی کو سونا چاندی پر کسی کو زادات اور مال پر پھر میں نے آیت کو غور سے دیکھا اور سمجھا جو شخص اللہ تعالی پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی بلخی نے فرمایا ہاتم اللہ تعالی تمہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے میں نے تو توریت وہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ پر اتری اور انزیل بائبل وہ آسمانی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر اتری اور جبور وہ آسمانی کتاب جو حضرت دعود پر اتری اور فرکان بھلائی اور برائی میں فرق کرنے والی کتاب جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کو بہت گوڑ سے پڑھا اور سمجھا اور مجھے ان چاروں آسمانی کتابوں سے یہی آٹھ باتیں حاصل ہوئیں جو ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی حقیقت میں ان چاروں کتابوں پر عمل کرتا ہے اس سے تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ زیادہ علم کی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت ہے بات سلام دعا یا اللہ ہمیں حمد توفیق عطا فرما کہ ہم صرف قرآن رٹنے اور دورانے صرف پڑھنے تک ہی نہ رہ جائیں بلکہ عمل کرنے کے لئے پڑھیں اور سمجھیں اور صرف سمجھنے کے لئے پڑھیں اور عمل کریں یا اللہ ہمیں اپنی رہبری عطا فرما آمین چھتا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں اللہ تعالیٰ کے رازوں کا خزانہ اکھٹا جمع ہے جس کی سب تعریفیں ہیں اس اللہ تعالیٰ کے فیض کی خان میرے بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ایک دن میرے شیخ صاحب نے نہیں اور ثابت ہو گئی جو حقیقت کے بارے میں کیا ہی اچھا فرمایا کہ نفی یعنی نہیں اپنے آپ کو نہ دیکھ نہ ہے اور اثبات ثابت ہو گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کو دیکھ نا ہے یعنی خود کے رہتے ہوئے خود کو ہی دیکھنے والا خدا کو نہیں دیکھ سکتا بس خود خود کو نہیں کرنے والا چاہیے ورنہ کلمے میں لا یعنی نہیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موجود چیز کو تو موجود سمجھا جا رہا ہے بس یہی بھول ہے مگر یہ خیال کیا جائے کہ ہستی صرف اللہ کی ہستی ہے تو مقصد اور مطلب حاصل ہوتا ہے بعد بلکہ صاف سمجھ لو کی کلمہ شہادت نماز روزے وغیرہ کی صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ان سبھی چیزوں کو حقیقت نہ جان کر صرف ان کی موجودہ صورت اور حالت پر رک جانا فضول ہے بیکار ہے وہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہے جو ان کی حقیقت تک نہیں پہنچا یعنی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والا شروع میں اندھا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اندر کی آنکھ مل جاتی ہے تو پھر اس سے دیکھتا سنتا ہے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے جب ایسی حالات ہو جائیں تو وہ اللہ میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے دعا یا اللہ ہمیں کلمہ تیب اور کلمہ شہادت کے صحیح معنی سمجھ لے اور کلموں کو دیکھ لینے کی توفیق اور ہمت عطا فرما اور توحید نماز روزہ حج اور زکاة کی ظاہری شکل سے بڑھ کر ان کی حقیقت دیکھنے کی توفیق ہمت اور اندر کی قابلیت عطا فرما آمین ساتمہ راز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو جان لینے پہچان لینے والے اللہ کے واقف اللہ کے عاشق میرے بھائی خواجہ قطب الدین عوشی اللہ تعالی آپ کے فقر ایک روحانی علم کو زیادہ کرے محبت اور لگاب بھرے سلام کے بعد اللہ تعالی نے اپنے جو راز آپ پر کولے ہیں وہ آپ کی خوصورت بن جائیں میرے عزیز اپنے مریدوں کو ضرور بتا دینا کی فقیر اور کامل مرشد سے کیا مراد ہے اور کیا مقصد ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اور اسے کیسے پہچانا جاتا ہے تصوف اور اندر کے علم کے ماہر لوگوں نے فرمایا فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جو سب ضرورتوں سے نبٹا ہوا ہو اور اس کے باقی رہنے والے چہرے کے علاوہ اور کسی کو نہ چاہتا ہو کیونکہ سب موجود چیزیں اس کے باقی رہنے والے چہرے کا آئینہ اور ظاہر کرنے والی ہیں اس واسطے وہ ان سے اپنا مقصد اور منزل دیکھتا ہے کچھ لوگوں اور اللہ کے سوا وہ کسی کو نہ چاہے بس چاہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اللہ کے سوا سب کچھ دور کر دے اس سے اس کا اللہ کو پا لینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس لئے یہ یاد رہے کہ زندگی کا اصلی مقصد یہی میٹھا اور پیارا درد ہے چاہے اصلی درد ہو یا نقلی درد یہاں نقلی درد سے مقصد شروعاتی شریعت کے احکام ہیں واسلام دعا یا اللہ ہمیں اندر کا پاک علم عطا فرما ہمیں اندر سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کچھ سوال کچھ سوال جو کی ہر انسان مسلمان اور مومن کو اپنے آپ سے پوچھ کر ان کے جواب حاصل ہی کرنے چاہیے اگر ان سوالوں کے جواب کی جو حقیقت ہے وہ نہیں دکھ پاتی ہے تو دنیا آخرت اور ایمان کو خطرہ ہے اور جواب سے مقصد الفاظوں میں دیے گئے الٹے سیدھے تک مار نہ نہیں یا گھٹیا کتابوں میں چھاپے گئے جواب نہیں اصلی جواب وہ ہی ہوتا ہے جو دل کو سکون دے مطمئن کر دے اور یہ تب ہی ہو پاتا ہے جب انسان جو سنتا ہے اسے دیکھ لے کامل مرشد پیر کے بینہ یہ ممکن نہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کے مقصد اور منزل کو پا سکے اس لئے ہر انسان پر سرکار دوالم کا باطنی علم یعنی اندر کا علم حاصل کرنا دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ اپنے آپ کو حقیقت کا مسلمان سمجھنا بے وقوفی ہی مانا دو یا رب العالمین ہمیں کامل اور سچی رہبری عطا فرما جس سے ہمیں حقیقت کے سچے مسلمان اور مومن بن سکیں ہمیں سرکار دوالم کا اندر کا پاک علم عطا فرما جس سے ہماری زندگی اور آخرت بہتر ہو سکے اور ہمیں رسم و رواز و رسم گلت اور چھونٹے علم سے بچے رہنے کی ہمت عطا فرما اور ہمیں اس دنیا میں ہی اپنی پہچان اور دیدار عطا فرما آمین 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 سرکار دوالم کے مطابق کس انسان کو اللہ اللہ کہنے کی ضرورت ہے اور کس کو اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں یہ کچھ سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنے چاہئے کی اللہ کہاں ہے حقیقت کا دل کون سا ہے کہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے ارش کسے کہتے ہیں کن لوگوں کو ہی حقیقت وہ وہ کون کون سا علم ہے نفسانی نماز کون سی ہے کیا ہے رحمانی نماز کون سی ہے کیا ہے اور ان دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے نماز ہو جائے اس کے لئے سب سے بڑی ضروری چیز کیا ہے دھونگی نماز کسے کہتے ہیں اللہ تعالی سے ملاقات کرنا مل جانا کس نماز میں ہوتا ہے سب حواز بند کر کے یعنی دیکھنا سننا بولنا سونگ چھونا سب چھوڑ کر کون سی نماز ادا کی جاتی ہے کون سی نماز میں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے کون سی نماز پڑھنے والوں کو بطوں کو پوجھنے والا جیسا بتایا گیا ہے حقیقت کا روزہ کسے کہتے ہیں حقیقت کا روزہ رکھنے کے کیا معنی ہیں حقیقت کے روزے کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں حقیقت کا روزہ کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز سے کھولا جاتا ہے وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھولنا پہلے ہے اور رکھنا بعد میں نقلی روزہ کسے کہتے ہیں بینا دین کا انسان کسے کہا گیا ہے حقیقت کے رازو سے بھرا پہاڑ کسے کہا گیا ہے حقیقت کی زکاة کیا ہے ناسمجھ کن کو کہا گیا ہے اصلی خانہ کعبہ کیا ہے اصلی حج کیا ہوتا ہے کون سے کعبے کا ہوتا ہے اس جسم میں بولنے والا دیکھنے والا سننے والا کون ہے حقیقت کے کعبے کا اصلی حج کون کرتا ہے انسان کتنی قسموں کے ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اندر کی روحانی بیماری کسے کہتے ہیں صحابی حضور کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہونے کی کیا پہچان ہوتی ہے کن مسلمانوں کو بھتو کی پوجہ کرنے والا کہا گیا ہے انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کسے کہا گیا ہے میرے دلی دوست میرے دل میں سکون ہیں تب ہی آپ حقیقت کے مسلمان اور مومن ہیں یاد رہے رٹے رٹائے سنے سنائے جواب کام نہیں آئیں گے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیکار کی رسم اور روازوں کو چھوڑ کر حقیقت کو جان نے ماننا چھوڑ کر جان نہ سیکھے آج کا انسان اسلام باتیں اور اپنے اپنے دعوے کرتے رہتے ہیں جس سے انسان اور اُلد جاتا ہے ایسے موقع اور وقت پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان علم باطن اندر کا علم تصوف فقیری علم لدونی حاصل کرے یہ ہی ایک راستہ ہے جو انسان کی زندگی اور آخرت کو بہتر کر سکتا ہے اور باقی اللہ توفیق دینے والا شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جو اس کتاب کے سفر میں مرکز تصوف سے جڑے رہے یہ کتاب سرکار کتب الدین با اختیار کا کی کو سرکار خواجہ گریب نواز نے جو تعلیم دی تھی اس کو اکھٹا کیا پیرو مرشد سرکار سوفی گیاس دین شاہ نے یہ کتاب درگا شریف مہرولی نئی دلی مرکز تصوف خان کا شریف سے چھپی آپ سب لوگوں کا شکریہ سننے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے شکریہ 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 شکریہ